میری ہاں کو ہارمت سمجھنا میرا تمہارے گھر میں آنے کا مقصد تمہیں اپنانا نہیں ہے بلکہ تمہیں برباد کرنا ہے یہ عذاب تم نے خود مول لیا میں آپ سے شادی کے لئے تھا یار یہ میں کیا سن رہی ہوں آپی علیزہ چی میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کہ میں میں کتنا خوش ہوں علیزہ کی اگر سلامتی چاہتے ہونا تو علیزہ کی سندگی سے دور چلے جاؤ علیزہ کے لئے تو واپس آئے ہوں بھول جاؤ اسے وہ مجھ سے شادی کر رہی ہے سچ تو یہ ہے کہ جس کو تم چاہتے ہونا اس کے دل میں کوئی اور بزا ہے یعنی انسپیکٹر ہیدر تمہارے لئے اتنی صدا کافی ہے جب ماں باپ سر پر نہیں ہوتے نا تو ایسا کرنا پڑتا ہے تو کیا حیاء کے ماں باپ نہیں ہیں بن ماں باپ کی بیٹی ہے لیکن کھانا پکانے میں ماہر ہے سلائی کڑھائی میں بھی ماہر ہے بڑی ایدب و ادا والی بچی ہے لیکن یہ بات تو آپ کو ہمیں پہلے بتانی تھی نا کہ اس کے ماں باپ نہیں ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے انسان اپنی تقدیر کے آگے بے بس ہوتا ہے ہم جا کے بھی اپنی قسمت کا لکھا نہیں بدل سکتے غلط فیصلے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں ہماری غلطیوں کا احساس دلاتے رہتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں تمہیں پشتانا پڑے نہیں ہا نیہ 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 حیاء کیا ہوئے علی صاحبہ نیہ کہا ہے نیہ اپنے کمرے میں ہے تمہیں کیا ہو گیا نیہ کو کچھ علی صاحبہ نہیں کچھ ٹھیک نہیں میں میں دیکھ کے آتی ہوں حیاء اسے کیا ہو گیا اسے کیا ہو گیا اسے کیا ہو گیا نیہ 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 تم تم ٹھیک ہو نا کیا ہوئے آپی نیہ تم 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 خوش ہو آپی اب بھی آپ کو کوئی شک ہے اب تو میں نے نمان کے نام کا جوڑا بھی پہن لیا بہت بیڑا فیصلہ کیا ہے تم نے ان حالاتوں میں بھی مجھے مجھے یقین نہیں آرہا کہ تم نمان سے آپی آپی ابھی اتنا مت روئے کوچھ آسو میری رکھستی کے لئے بھی سنبھال کے رکھ لیا ہاں آپی اب آپ رونہ بند کر دینا بڑھنا مجھے رونہ آ جائے گا ہوں گئی کسی کی اتنی مجان جو میری بہن کو رولائے پلیز کر مت روئیں پلیز کرتے ہیں محبوم محبوم رومان رومان optimistic محبوم محبوم اش bands محبوم محبوم میں ہاں میں آ رہا ہوں تو میں ہمیشہ کے لیے اپنا بنانے کے لیے بلو جی علیزہ بھا جی سب ہو گیا جی بھا جی سین میں ساری کرسیاں لگوا دیئے ارفان میں مٹھائی لینے گئے اور کوئی کام تو نہیں ہے صوفہ لگا دیئے جو میں نے کہا تھا جی بھا جی وہ تو سب سے پہلے شاباش مہمان آئے نا تو مجھے فوراں بھلا لینا بہ جی بلو ہے نا آپ کو فکر کرنے یہ کوئی ضرورت نہیں ہے میں سب سنبھال لوں گا کیا ہوا ابھی تک تم لوگ تیار نہیں ہوئی بس ہم ریڈی ہیں آپی چلدی کرو علیزہ آپی یہ کیا ہے یہ تو بٹا امہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا اور بابا کو کہا تھا کہ رخصتی کے وقت میری بیٹیوں کو اڑا دینا نہیں علیزہ آپی یہ تو بٹا امہ نے آپ کی رخصتی کے لئے رکھا تھا کہ جب میری علیزہ کی رخصتی ہوگی تو اس کو اڑا دینا یہ میں نہیں لے سکتی امہ کے لئے ہم ساری بیٹیاں ایک جیسی ہیں تو اس پر تمہارا بھی اتنا ہی حق ہے لیکن آپی آپ جیسی بیٹی اور آپ جیسی بہن اس دنیا میں ہوئی نہیں سکتے چلو میری خواہی سمجھ کر ہی اسے پہن لو پھر دیکھے تو سہی ہماری بہن کیسی لگتی ہے ماشاءاللہ چاند کا ٹکڑا موسیقی 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 ہیا ہیا کیا کر رہی ہو یہاں جلدی چلو بھارات آگئے چل کر اس تقبال کرنا ہے چھے میں آرہی ہوں چلدی چلو موسیقی 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 میری ہاں کو ہارمت سمجھنا میرا تمہارے گھر میں آنے کا مقصد تمہیں اپنانا نہیں ہے بلکہ تمہیں برباد کرنا ہے یہ عذاب تم نے خود مول لیا میں نے تو اپنی زندگی سے سمجھوتا کر ہی لیا جب ایک عورت کسی کو تباہ کرنے کی ٹھان لے وہ پھولوں کو بھی ہتھیار بنا سکتی ہے نیہا علی سے آپ ہی بولا رہی ہیں تمہیں چلو اب ہمیں باہر شان ہے ہم موسیقی 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 بہت پیاری لگوی یہ جی ارسم شروع کرتا ہے موسیقی موسیقی الیزے بٹا اب ہمیں اجازت دو ہم لگ چلتے ہیں اور تمہارا جب دل چاہے اینا تم اپنی بہن کے گھر آ سکتی ہو اور جب دل چاہے نیہا کو اپنی گھر بھی بلا لینا وہ آ جائے گی بس آنٹی میری بہن کا خیال رکھئے گا میں نے تمہیں زبان دیئے بٹا اور میں اپنی زبان سے نہیں پھر ہوں جی موسیقی الیزے کی نمبی خاموشی اس کا مطلب کیا ہے کہ المیر کو پیار نہیں کرتی الیزے ورنہ الیزے کا فون آ جانا چاہیے تھا وہ ان تو دونوں صورتوں میں کرے گی الیزے نے مجھے شش شپنج میں ڈاپ دیا ہے لیکن الیر تو ابھی تک الیزے کی محبت کے ہی بات پڑ رہا ہے کہیں الیزے سے ایک طرف ہم عبت تو نہیں کرتا تو انہوں نے مجھے کنفیوز کر دیا ہے کم بخت نے اتنی بار بھی کھائی پر افتق نہیں کی اور مجھے کیا کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے لف می لف می لف می نہ لف می نہ لف می لف می نہ لف می لف می نہ لف می نہ ہا اکمان اب مجنو کیسے اب؟ سر مجھے اترس آریس پر مجھ پہ ترس نہیں آرہا تمہیں جی جی کے بچے بھیڑ کو باپ نہیں ہمیشہ غاز یاد آتی ہے ہمارا کام ترس کھانا نہیں ہے شک کرنا ہے اور شک کی بنیاد پر مقدمہ درج کرنا ہے تو نہ ہمیشہ غلط ٹائم پر غلط بات مو سے نکالتا ہے سوری سر مو سے نکل گیا تھا چاہ تفاہ دیا سے نیہا 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 کہا ہوں تم مجھے پتہ تم چھپی بھی ہو سامنے نہیں آرہی ہو آجاؤ نیہا بس بہت مزاق ہوگے آجاؤ نیہا نیہا امی 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 نیہا یہ نیہا آپ کی کمرے میں کیا کر رہی ہے کیوں تم پریشان ہو گئے کہ کہیں نیہا واپس تو نہیں چلی گئی نہیں میں پریشان کیوں ہوں بس وہ تھگیا تھا مجھے نیند آرہی تھی میں نے سوچا کہ تو جاؤ جا کے سو جاؤ نہیں میں بس کچھ دیر جاگ لے تم نہیں تم سو جاؤ جا کے کیونکہ نیہا کو بہت نینہ رہی ہے نیہا میرا مطلب ہے کہ اگر یہ میری کمرے میں سو جاتی تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے نیہا یہی سوئے گی میرے پاس یہ کیا کہہ رہے ہیں تم نے سونا نہیں نیہا میرے پاس سوئے گی آپ میرے ساتھ مزاق کر رہی ہیں نا مزاق میں نہیں کر رہی مزاق تم نے بنا کے رکھا ہوا ہے کیا مطلب ایک مطلب ہی انسان کو صرف اپنی غرض نظر آتی ہے کسی دوسرے کی نہیں میں نے بہت چاہا تھا کہ تم سودھر جاؤ لیکن نہیں تمہیں بہت مان ہے نا اپنی طاقت کے اوپر تم تم ایک عورت کو اپنے تلوے چٹوانے پر مجبور کر سکتے ہو نا لیکن تم بھول گئے کہ تمہاری ماں بھی ایک عورت ہے اممہ مجھے کچھ نہیں سننا چلے جاؤ یہاں سے میں نیا کو لے کے جاؤں گا خبردار اگر نیہا کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی نا یاد رکھنا اس کی ڈھال میں ہوں ممی نے آج بیٹ ساتھ اچھا نہیں کیا وہ بھی نیا کے سامنے ہمیں جو نیا کا حال کروں گا وہ سوچ بھی نہیں سکتے تم پریشان متو نیہا میں تمہارے ساتھ ہوں آنٹی مگن امان میرا بیٹا ہے وہ اچھی طرح سے میں جانتی ہوں اسے لیکن بیٹا جب تک وہ تمہیں اپنے دل سے قبول نہیں کرتا تمہیں وہ عزت وہ مان نہیں دیتا جو ایک بیوی کا حق ہے تب تک میں تمہیں اس کے کمرے میں نہیں جانے دوں گی تم بہت پیاری لگ رہی ہو بہت معصوم ہوں بہت پاک صاف ہوں لیکن جو غلط ہی نومان نہیں کی ہے نا اس کی سزا تم سے دور رہ کر ہی اسے مل پائے گی میں جانتی ہوں بیٹی کہ دل پہ لگیوی چوٹ بہت مشکل سے بھڑتی ہے آنٹی آپ نے میرے لیے اب تم کپڑے چینج کرو پہ ساتھ میں بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں ٹھیک ہے جی آنٹی اگر نیہا نے اتنا بڑا فیصلہ کیا ہے تو اس کے پیچھے ضرور کوئی جباز ہوگا میں اپنی بہنوں کو اچھی طرح جانتی ہوں اتنا بڑا فیصلہ اس نے یوں ہی نہیں کیا بابا ہمیشہ کہا کرتے تھے میری بہادر بیٹیاں آج سمجھائیں بابا ایسا کیوں کہا کرتے تھے نیہا بہت بہت دور ہے کہتے ہیں اسے شکست دینا بہت مشکل ہے جو کبھی غوصلہ نہ ہارے موسیقی 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 مہب 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 سے شادی کے لئے تیاروں موسیقی 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 میں آپ سے شادی کے لئے تھا یار ہوں یہ میں کیا سن رہی ہوں آپی علی سچی میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کہ میں میں کتنا خوش ہوں آپ نے جو سنا ٹھیک سنا سمجھے چھوڑ دیا اب وہ میرے کسی کام کا نہیں ہے کام تو سمجھے ہو گیا اب یہ بتائیے کہ ہم مل کم رہے ہیں ہیلو ہیلو لگتا ہے علی زی جی شرم آ گئی ہیں شرمانا تو بنتا ہے مشرقی لڑکی ہے یہ مجھے کیسے پولے گی ملنے کی سچویشن تو اب مجھے ہی کریئٹ کرنے پڑے گی کرتے ہیں اکبال اکبال ارے بات سنو بھئی یہ میں کیا سن رہی ہوں آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں اس گھٹیاں انسان سے شادی کر رہی ہیں آپ تو پھر میں اور کیا کرتی ہایا کیا مطلب آپ ہی اور کیا کرتی اس سے بہتر تو یہ تھا کہ آپ علمیر بھائی کو ماف کر دیتی اور انہی سے شادی کر لیتی انسپیکٹر نے شرط رکھی تھی کہ اگر میں اس سے شادی کے لیے ہاں کرتی ہوں تو وہ علمیر کو چھوڑ دے گا ورنہ ورنہ کیا اور آپ اتنی آسانی سے اس سے بلیک میل ہو گئے بھی وہ کچھ نہیں کر سکتا ہم اوپر بات کریں گے آپ دیکھئے گا وہ سسپینڈ ہو جائے گا نہیں حیاء تم ایسا کچھ بھی نہیں کرو گی بھی آپ کیوں اس انسپیکٹر کی گھٹیاں باتوں سے ڈر رہی ہیں کچھ نہیں ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا نا وہ نورین ہے نا میری دوست اس کے انکل پولیس میں ہوتے ہیں میں اس سے بات کروں گی حیاء میں نے کہا نا کہ تم کچھ نہیں کرو گی آپ مجھے ایک بات بتائیں آپ اس سے اتنا کیوں ڈر رہی ہیں ڈر نہیں رہی ہوں میں میں نہیں چاہتی ہوں کہ میری وجہ سے وہ علمیر کی زندگی کو عذاب بنا دیں اور آپ کی زندگی کا کیا آپ نہیں جانتی ہوں اس انسپیکٹر کو اس کے ارادوں کی طرح اس کی نیت بھی بہت گندی ہے بھی اگر یہ شادی ہو بھی گئی نا تو انجام بہت برا ہوگا میں فیصلہ کر چکی ہوں آپ پیچھے نہیں ہٹ سکتی ٹھیک ہے آپ بڑی ہیں اپنے فیصلے خود کر سکتی ہیں ایسے بھی بابا کہتے تھے کہ بڑوں کے فیصلوں میں چھوٹوں کو بیچ میں نہیں بولنا چاہیے سوری مت سے غلطی ہو گئی سورید موسیقی موسیقی نیختی ایک موسیقی جاتو عجسی ازادو میری ازادی کے پیچھے کس کا ہاتھ جان سکتا ہوں تم بس عام کھاؤ اور جاؤ یہاں سے کیونکہ آج میں بہت خوش ہوں لگتا ہے دو پیار کرنے والوں میں سے آج کسی ایک نے پیار کی قربانی تیہی دی ہے ہم اب تمہاری بار ہی ہے علیزے کی اگر سلام تھی چاہتے ہونا تو علیزے کی سندگی سے دور چلے جاؤ علیزے کے لئے تو واپس آیا ہوں بھول جاؤ اسے وہ مجھ سے شادی کر رہی ہے تیری تو چھٹے نیا عدولہ سیلیکٹ ارے تمہیں تو غصہ آ رہا ہے ایک بردو نے علیزے کو ریجیکٹ کیا تھا نا اب اس نے تجھے ریجیکٹ کر دیا ہے میری خاتیر بیٹر تم نے علیزے سے کہایا کہ مجھے مار دو گئے ساری زندگی جہل میں رکھو گئے وہ تمہاری باتوں میں نہیں آئے گی تمہاری چال ناکام ہو جائے گی تمہاری اس پت تبی جی بے میں تجھے بہت بڑی سزا دے سکتا تھا لیکن علیزے جی نے آج مجھے بہت بڑی خوشکری دیا ہے باف کرتا ہوں تمہیں آریپ چی سر یہ جو اسے اور تھانے کے باہر چھوڑ کر آؤ جاؤ اسپیکٹر میں تمہیں چھوڑ مانی علیزے کی طرف آنکھ خوڑا کے دیکھا نا میں تمہاری چال لے لوں گا چلا چلا سارے موڑ کی بینڈ بچا دی اب تیرا موڑ کیسے ٹھیک ہوگا علیزی کے گھر جا کر چلا نا مت چلا نا مت چلا نا مت یہ سوچنا بھی بات کہ امی کی باتوں کا مجھ پہ کوئی اثر ہوں اور تم اپنی من مانی کر لوگی ابھی تو پہلی رات گزری ہے یہاں وہی ہوگا جو میں جاؤں گا آج پہلی رات پی آنے والی رات تمہارے ساتھ کیا ہوگا یہ سوچا ہے تم نے میں اگر سارے محولے کے سامنے تمہیں اغوا کر سکتا ہوں تو تم سوچو تم ابھی میرے گھر پہ ہوں اور ہاں آج رات تم میرے کمرے میں خود آوکی امی سے کیا بات کرنے ہیں یہ تم سوچو تمجین نیہا نیہا بیٹی شت کچھ بولنا مت خاموش نیہا بیٹی آنٹی کیا ہو بیٹا سب ٹھیک ہے جی امی وہ میں ناشتہ لے کر آ رہا ہوں ہاں جاؤ تم ناشتہ لے کر آ رہا ہوں جی امی کسی اور کی گھر میں ایڈجس کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے لیکن کچھ ہی دنوں میں تمہیں اس گھن کی عادت بھی پڑ جائے گی اچھا ایسا کرتے ہیں جب تک نوان ناشتہ لے کر آتا ہے میں تمہیں گھر دکھاتی ہی ٹھیک ہے آو میرے سار آجو آجو بیٹا 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 موسیقی